بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے ساری خوشوں سے نوازیں اور حمزان کی سب کو بہت بہت مبارک اور یہ ہے جی فرسٹ سہری تو میں نے یہاں پہ کچن میں آکے سب سے پہلے پانی پی آئے میں نے کہا میں پانی پی لوں اس کے بعد پھر میں باقی کام کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی تھوڑے سی دن ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے رمضان کے روزے رکھنے کی عبادت کرنے کی بس سوڑا سب اپنا ٹائم جو ہے اس کو منیج کر لیا کہ وہ سب پہلی اجائے کریتا ہے آپ کی عبادت کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو خیر اس وجہ میں نے یہاں پہ سہری بنا لی ہے میں نے بنایا پراتھے تھے پراتھا بنایا ساتھ میں انڈے فرائی کر لیے اور چنے جو ہیں وہ باہر سے آگئے تو جی یہ ہماری سیمپل سی سہری ہوگی ساتھ میں دہین تھا اور لسی لسی میں نے آپ لوگ کے سامنے بنائی تو خیر چلیں اللہ تعالیٰ سب کو تحفیق دے جی روزے رکھنے کی اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹھنے کی تو یہاں پہ جی ہم الحمدللہ بہت اچھا اچھا رہا ہمارا جو ہے فرسٹ سیری اس کے بعد میں ملتی ہوں ہم کو ڈریکٹ افطار پہ چلیں جی یہ ہے جی اب افطار کا ٹائم یہاں پہ میں یہ دیکھیں یہ دین بھلوں کا جو ہے نا سارا پریپ میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا میں نے دو میڈیم سائز کے آلو اور ایک چھوٹا سا میں نے پیاس کٹ لیا میں نے کہا بس تھوڑے سے پہنے پکوڑے بنانے زیادہ نہیں بنانے اور یہ جو ہے نا جو میں نے پالک فریز کی ہوئی تھی یہ وہ ہے یعنی کہ یہ اس طرح سے ہوتی ہے اس کو تھوڑا سایسے کر کے تو آرام سے ڈالنے اس طرح سے ٹائم کی بہت بچت ہو جاتی ہے آپ کی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور آرام سے سارا کام ہو جاتا ہے یہ پہ میں نے ڈالی ہے سورخ میچ اور اب اس کے اندر جا رہا ہے جن نمک اور اس کے اندر اب جائے گی تھوڑی سی حلدی یہ لینے تھوڑی سی حلدی ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈالوں کی سوکھا دھنیا اس کو ہم لے لیں گے دیکھ لیں گے اس میں کوئی ڈنٹا لگا رہا ہے یا کوئی چیز نہ ہو اور اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے مسل کے تو پھر ہم ڈالیں گے اب یہ جنا میں نے تقریباً اندازے سے دو ٹیبل سپون بھر بھر کے میں نے میدہ ایڈ کر دیا اور پونہ کپ جو ہے نا لب ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے بیسنس کے اندر ایڈ کر دیا میدہ میں نے اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ پھر زیادہ دیر تک کرسپی رہتے ہیں اور اچھے رہتے ہیں تو اس میں دیکھیں سارا اچھی طرح میں نے مکس کر کے ہلکا سا پانی مکس کر کے پانی میں ڈال کے تو میں اس کو رکھ دوں گی پھر میں جب تب تک ہی میں باقی کام کروں گی پھر بعد میں میں پھر پھر دیکھ لوں گی اس میں اور پانی ایڈ کرنا ہوا تو ایڈ کر لوں گے یہاں بے جی دیکھیں جو میں نے چٹنی کے کیوبز بنا کر رکھے تھے اس کو ہم دہی میں ڈال کے رکھ دیں گے ان کو ملٹ ہونے کے لئے اس کو آپ باہر نہیں چھوڑیں گے اگر آپ اس کو باہر کھلا چھوڑ دیں گے کیوبز کو تو یہ بلیک ہو جائے گی اس لئے اس کو آپ کو یہاں تو ڈائریکٹ مائکرو ویو کر کے پھر آپ کو یوز کرنا ہے یہاں پھر آپ دہی میں ڈال کے رکھ دیں پھر ان کا کلر بلکل ایسا ہی گرین رہتا ہے اچھ ایسا اور وہ میں نے ڈال کے رکھ دیا یہاں پہ پانی کے لئے میں نے کہا جلے میں جلدی سے چینی ڈال کے اس کو مکس کر تھوڑا سا چھوڑ دیتی پھر اسے یہ ہوگا کہ مجھے یہ بنانا آسان ہوگا اور یہاں بیٹر میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے تھوڑا سا پتلا کر لیا پکوڑوں کے بیٹر کو اور اس کو سارے پکوڑے جو ہیں وہ فرائے کر لیں گے اچھے سے ڈال لیں گے چھوٹے سائز کے میں اور ان کو میڈیم لو فلیم پہ جو نا ہم نے کو فرائے کرنا میڈیم لو فلیم پہ ہم ان کو گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے کیونکہ ہم زیادہ تیز آنچ پہ ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہ اوپر سے بہت جلد ان کا کلر چینج ہو جائے گا بلکل لگے گا کہ یہ پک گئے لیکن اندر سے کچھے ہوں گے تو اس وجہ سے ہمیں ان کو لو فلیم پہ ہی بنانا ہے تو اس کو اچھے سے دیکھیں میں نے ڈال کے اس کے بعد اس کو اچھے سے اُلٹ پلٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی میرے ریڈی ہو جائیں گے میں ان کو نکال لوں گی سیمپل اور آپ لوگ بتائیں بلوگ کا فرسٹ روزہ کیسا گزرا اللہ سب پہ اپنا رحم کرے تو یہاں پہ دیکھیں وہ پگوڑے بھی ریڈی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جلدی جلدی میں پانی بھی ریڈی کر لگو کیونکہ ٹائم بہت کام ہے آج فرسٹ افتار ہے اور وہ بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ گھر میں کچن میں کام ہو رہا تھا تو میں کچن میں کافی لیٹ گئی تو پھر بڑی مشکل ہو رہی تھی جلدی جلدی کام ہو جائے میرا یہاں پہ میں ایک ہی جگ میں کٹھائی ڈال لی تھی چینی وہ مکس کر پھر میں ہاف ہاف کر لیا کیونکہ میں دو فلیور کا پانی بنانا یہ یہاں پہ میں برنام کا شربت بنا رہی ہوں تو میں نے تھوڑا سا ڈال لیا اور یہاں پہ میرے ہسمن بھی آگئے تھے اور یہ یہاں پہ میں ڈالا ہے مکس فروٹ ایک جگ میں بس پانی جو میں مکس کر رکھتی ہیں یہ آلو میں پہلے سے ہی بوائل کر رکھ ہوئے تھے اور باقی چنے تو چنے بھی میں نے فریز کی ہوئے بوائل کر کے فریز کی وہ بھی میں نے نکال اس کے اندر ایڈ کر دیا اور جو بونیاں تھی پھلکیاں کہ لیں وہ بھی میں نے سو کر کہ آپ پہلے میں دکھائی کہ میں رکھ دھائی پھر اس کو میکس کر لیں دھائی میں اور پھر اس دھائی کو ڈال دیں گے چار اپنی پھلکیوں کے اوپر ہلکا سے میں نے نمک بھی ایڈ کیا نمک چار مسائل میں کم ہوتا تو پھر وہ کم ہو جاتا ہے نمک تو یہ دیکھیں جی یہ سارا ہم اس شور کر رہے اس کو اگنور کر یہ دیکھیں اس طرح سے سب سارا دھائی اوپر ڈال دیں اور ساتھ ساتھ اپنے بطن سمیٹ دیں پھر میس نہیں ہوتا کچن میں اتنا اور یہ رہی میری املی کی چٹنی یہ بھی میں اس کے اوپر اچھے سے اس طرح سے ڈال چار مسالہ اور ہمارے دیں پھولکی بلکل ریڈی ہے ہمارے کھلکا سے اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر دھنیا پودین کٹ کے ڈال سکتے ابھی میرے پاس وہ نہیں تھا ابھی اتوے نے نہیں ڈال اور یہ پاس میں نے پکوڑے بھی میرے ریڈی ہو گئے یا دیکھیں یہ بھلے میرے ہزبن باہر سے لے آئے تھے سموسے جو ہیں وہ میں نے بنا کے رکھے ہیں وہ میں نے فرائی کر لئے ہیں اور کچوریاں بھی باہر سے آگئی اور یہ رہی ہے ہماری افطار اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجی اجازت اور میری مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گے آپ پھر ملیں گے فی امان اللہ